اوہ یار یہ قانون ہے کونسا قانون ہے کہ پولیس والا اس کو صحابی کو نہیں جا رہا ہے اندر نہیں دیانے دیرہا پھر وہ کہتے ہیں یہ پاکستان ترقی نہیں کر رہا کیسے یہ ترقی کرے گا یہ جلسے سے اتنا خوف کیوں ہے ایک جلسے سے در کیوں رہے خوف ہے کہ یہ پاکستانی قوم ایک ہو چکی ہے یہ ان کو متحد ہو چکی ہے یہ ان کو نہیں توڑ سکتے نہیں پکڑ سکتے ان کو نہیں جھکا سکتے اچھا آپ اید ورکر پیڈیا کے ورکر آج جلسہ منصوب ہوئے کراچی سے لے کر خیبر تک خیبر سے لے کر پشاور تک اور پورے پاکستان سے لوگ یہاں پہ پہنچے ہوئے ہیں تو کیا جذبات ہے جلسہ کینسل ہونے کے لیے ایک دم سے آپ کو خبر ملتی جلسہ کینسل ہوگی ہے جلسہ منصوب نہیں ہوا یہ صرف ہے پیشنگویاں دیتے جا رہے ہیں یہ درے ہوئی حکومت ہے یہ حافظہ ہے یہ پاکستانی ہے اور یہ پاکستانی کا ورکر ہے اس نے کبھی بھی کسی چیز کو نقصان نہیں بچایا کبھی گاڑی نہیں جلائی کبھی درہت نہیں جلایا کبھی کچھ نہیں کیا یہ پاکستانی ہے یہ پاکستان سے پیار کرتے ہیں ان کو اب نہیں روک سکتے یہ عمران خان کی محمد بھی آیا ہے کیونکہ عمران خان نے اس ملک کے لیے جو کیا ہے نا وہ ابھی تک کسی نے نہیں کیا ہر گھر سے ایک بندہ عمران خان کے لیے ہم اس قربان کریں نا اس کے انسانوں کا بدلہ نہیں جھکا سکتے جو اس نے کیا ہے تو ابھی آپ کہاں سے تشریف آئے ہیں میں سیالکورٹ سے آیا ہوں تو سیالکورٹ سے کب آج ہی پہنچیں آپ نہیں میں کل سے آیا ہوں تو ابھی اپنے سارے کام چھوڑ کے سارے کام در کے گئے گھر کو میوی پچے سب کو چھوڑ چھوڑ کے دنیا نے سارے کام چھوڑ دیا صرف ہان کے لیے کیونکہ وہ ہمارے لیے ہے یہ جب ان امریکی افواج نے چوبیس آئی شہید کیے تھے افغانستان بارڈر پر تو ابھی آپ کا کیا رہا تھا آپ لوگ یہاں پہ کھڑے میں ہیں کیا یہاں پہ ریلی نکالنے کے راتہ ہے یا کوئی اتجاج کرنے کے راتہ ہے جلسہ تو کینسل ہو گئے یہاں سے جلسہ کینسل نہیں ہوا کیونکہ جاجی نے دیکھو ابھی آپ دیکھو یہ ملک کیوں نہیں ترقی کر رہا ہے اس میں ایک سوچنے والی بات ہے پاکستان کے ہائی کورٹ کے جاجی کا حکم دیتی ہیں اور پولیس والا نہیں مان رہا پولیس والا اوپر ہو گیا یہ ایک بندے کا کیس لگا ہوا تھا وہ اس نے پانچ سال کے بعد اس کا کیس جب ہتم ہوا تو اس نے جاجی کو کہا میں آپ کو دعا دیتا ہوں بیٹا آپ کو اللہ حوالدار بتائے حوالدار بنائے اس نے کہا وہ کیوں میں تو اوپر وہ تو نیچ ہوتا ہے اس نے کہا نہیں اس نے کہا تھا میں پانچ منٹ میں یہ کیس ہتم کر دیتا تم نے پانچ سال لگائے اس لئے میں کہہ رہا ہوں آپ جاجی ہو آپ کو اللہ حوالدار بنائے یہ نہیں ہے اچھا آج ایک نوٹفیکیشن کیا گیا اور پھر دوبارہ آج ستمبر کا نوٹفیکیشن بھی دی گیا آپ کو لگتے دوبارہ ستمبر کو اور آدم نے سماتی براہ آپ کی پیڈی اے کی قیادت یہ کہہ رہی ہے کہ ہم آج ستمبر کو پوری زور سے اور پوری مدامہ سے جلسہ کریں گے کیا آپ کو لگتے دوبارہ یہ جلسہ کریں گے جنہوں نے آج جلسہ کینسل کردی ہے ہم ہر روج کر سکتے ہیں لاکھوں کی تداز میں کر سکتے ہیں ہر جگہ بھی کر سکتا ہے میں اپنے ہر جیپ آیا ہوں ہر بار اپنے ہر جیپ آتا ہوں میں پٹواری نہیں ہوں لیکن یہ جلسہ یا نوٹریف کشن یہ کنسل کرتے ہیں یہ ڈرے ہوئے ہیں یہ اوپر سے آڈر آ جاتا ہے کسی کو مجال نہیں ہے کہ وہ نوٹریف کشن کنسل کرے جاج کے آڈر کو جو کو نئی مانتی وہ نئی مانتی وہ ڈوب جاتی ہے اسی لیے یہاں پہ ترقی نہیں ہو رہی ایک جاج جائے وہ آپ کی بی بچوں کی کیا بولتا ہے میری بڑی رسپیکٹ ہے میں جا جو تمہاری مانی نہیں جاری آپ استیفہ دو اب نیچے اترو میں کہنا چاہتا ہوں آپ کے توصل سے پاکستان کے جترے جا جائیں ایک بار سارے استیفہ دو تمہاری جب مانتا کوئی نہیں ہے تم کیسے اپنے رشتہ داروں میں اپنے پیررس میں اپنے بی بچوں میں اپنی عزت بنا سکتے ہو تمہاری شاہو اکرشی کی پتہ ریمیٹی بس والے کیس میں اس نے کہا تھا اس کو تسرہ حاصل ہے شاہو اکرشی نے کہا تھا اس کو تسرہ حاصل نہیں ہے لیکن اس نے وہ چھوڑی کہ میں صرف ایسے سیڈ کے اوپر نہیں بیٹھوں گا جب آپ پہ اپنا اختیار استعمال نہیں کر سکتا اللہ نے اس کو وہی سیڈ جبل عزت سے دی دیئے کہ نہیں دی آپ کو بتائیں جو قومی اللہ پہ رہتی ہے رولہ فلو پہ رہتی ہے وہ کبھی ہار نہیں مانتی یہ کوئی عزت ہے پاکستانی کسی پاکستانی کی عزت نہیں ہے آج کی بات کوئی نہیں مانتا اس ملک میں کسی کی عزت نہیں ہے ہم نکلے اپنی عزت کے لیے گیارت کے لیے ہم چاہتے ہیں رولہ فلاؤ خان جو ہے ہمارے بچوں کی جنگ لڑ رہے ہیں بہت شوئے جی بہت شوئے جی بار بار ہمارے میں جلسے کی اجازت دی جاتی پر کیسل کر دی جاتی عدلیہ نے اسلام آباد ہائی کورٹ کا ایک مزاق بنا کے رکھ دیا ہے جس طرح اسلام آباد ہائی کورٹ نے ہمیں جلسے کی اجازت دی اور ایک چیف کمیشنر جو ہے اس نے اسلام آباد ہائی کورٹ کا حکم ردی کی ٹوکری کے اندر پھینکے یہ میسج دیا ہے ہماری عدلیہ کو بھی سپریم کورٹ کو بھی اور جو ریاست کا تیسہ سطون اس کو یہ میسج دیا ہے کہ آپ کے حکمات تھی یہاں کوئی ویلیو نہیں ہے نہ اس کو یہاں تظلیم کیا جائے گا اسلام آباد ہائی کورٹ نے پہلے ہمیں اجازت دی ہم پہلے آئے جلسہ آخری ٹائم میں کینسل کر دیا گیا انہوں سے آخری ٹائم میں کینسل کر دیا گیا اور اب دوسرا ہوا تو کل پھر ایک کمیشنر نے عدالت کے اندر انڈر ٹیکنگ دے کے یہ کینسل کیا یہ پاکستان کے ساتھ آئین کے ساتھ ایک مزاق ہے اور یہ ایک موکری آف جسٹس کی جا رہی ہے یہ عدلیہ کو جس طرح پہ توقیر کیا جا رہا ہے یہ ایک بنانا ریپبلک کی طرف جا رہے ہیں لے کے ملکوں اس طرح جمہوریت ریاست ادارت نہیں چلتے ملک اس طرح نہیں چلتے اس طرح کی عرکتوں سے آپ ابرسیز کو کیا پیغام دے رہے ہیں آپ انویسٹرز کو کیا پیغام دے رہے ہیں آپ پاکستان کی غالب اکثریت کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں کہ پاکستان کی غالب اکثریت کو یہاں جلسہ کرنے کی اجازت نہیں ہے ان کو بولنے کی اجازت نہیں ہے ان کو اپنا میسج گنوے کرنے کی اجازت نہیں ہے ان کو اپنے لیڈر کے لیے بولنے کی اجازت نہیں ہے آپ ملک کے لیے کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ آپ ملک کو کس طرف لے کے جانا چاہ رہے ہیں؟ آپ کے لیاست کو ایک تمام جتنی بھی اس کی جو قانون ہے جو آئین ہے جو ذابطہ ہے جو حدالت کے حقماتیں سب کو اڑا کر رکھیں خالرہ جنسی صاحب یہ بتائے گا کہ یہاں پہ آپ اے نو سی کینسل ہو چکا ہے جلسہ منسوح کر دیا گیا بگیادہز بذاتہ طور پر نوٹیفکشن جاری کر دیا گیا ہے کیا آپ ورکر کو کیا پیگرام جارہا ہے جو کراچیز لے کی خیبر تک چار دن سے یہاں پہ پہنچا باتا تھا پہلے وہ تو پڑے دل دو پرداشتہ ہو چکے ہیں آزم سباتی صاحب کی سوہ خان صاحب سے ملاقات ہوئی ہے انہوں نے میڈیا پر سٹیٹمنٹ جاری کیا کہ آٹھ ستمبر کے حوالے سے ابھی یہی ہوا ہے سر یہ بتائیے ایک میڈیا کرنے کے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے کرنے دیں پلیز برکر جو ہے وہ خان صاحب کی کال پہ نکلتا ہے آج بھی خان صاحب کی کال پہ نکلا کل بھی خان صاحب کی کال پہ نکلا ہے اور وہ خان صاحب کی کال پہ دوبارہ لکھلے گا آپ سر مجھے اپنا دیں کہ آج جلسہ ہوگا پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے کہ جلسہ نہیں ہوگا ابھی تو وہ جو پارٹی کی لیڈرشپ اس کی طرف سے تو آناؤنسمنٹ آگئی ہے جلسہ جو ہے بار ستمبر کو کریں گے تو پھر یہ جو گرفتاریاں ہو رہی ہیں تو پھر ان کا ذمہ دار کون ہے پھر دیکھیں جی گرفتاریاں جو ذمہ دار ہے اس کے ذمہ دار تو حکومت ہے اس کے ذمہ دار جو گرفتاریاں کر رہے ہیں یا کروارے ہیں وہ اس کے ذمہ دار ہیں آپ سیٹمنٹ جاری کر دینا تاکہ جو کارکنوں کی گرفتاریاں ہو رہی ہیں وہ تو بچ سکیں دیکھیں اس کی برپور مضمت کی جاتی ہے یہ عوام کے بنیادی حقوق کے خلاف ہے عوام اپنے حق کے لیے جو اس کا فریڈم آف اسمبلی کا جو حق ہے اس کو پامال کیے جا رہا ہے اب رات کو لوگوں کو کرو سے بغیر ورنٹ کے بغیر ایف ای آر کے لوگوں کو اٹھایا گیا دوسری دفعہ ترنول جلسہ جو آپ کا کینسل کیا جا رہا ہے پی ٹی آئی کی طرف سے تو یہ ویسے لما فکریہ نہیں ہے دیکھیں جی اس حوالے سے اب خان صاحب کا فیصلہ ہے تو خان صاحب کل اب اس میں حوالے سے خود بھی سٹیٹمنٹ کل میڈیا کو جاری کر دیں گے کل اڈیالا جیل میں القادر کے اس کی سماعت ہو اس حوالے سے ان کا بیان بھی آ جائے سر ورکرز یہاں پہ پہنچے ہوئے ورکرز کا خوصلہ کام نہیں ہوا لیڈرشپ کیوں کہ وہ واپس واپس کار واپس لے لیتی ہے